جابر بتا رہا ہے ابباس کو جا کے کچھ بی بیاں آئیں ہیں جو چل نہیں سکتی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مطین مدینہ و نجف کی بیورز انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج تو بہت بڑی ایک قیامت کا دن ہے کیونکہ آج ہے روز اربعین یہ چہلوں کا دن ہے مولا حسین کے ان کی شہادت کو گزرے ہوئے چالیس دن ہو گئے ہیں یہ ان کی چہلوں کا دن ہے جس دن بی بی زینب جو ہے وہ شرام سے رہا ہو کر آج ہی کے دن جو ہے وہ کربلا پہنکی تھی یہ آج بیس سفر کے مناظر آپ کے ساتھ میں لیٹسٹ آج کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں مولا باس کے روزے کی جانب اور بیس سفر کی مورننگ کے صبحوں کے مناظر میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے پہلے والی بلوگ میں اگر کسی نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھیں کہ کس قدر زائرین کا حجوم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے مولا کے حرم کی طرف دواں ہیں اور یہ جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگ ابھی بھی مولا کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پر حرم سے زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں اور دونوں جگہ پر اتنا رش ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے انسان اتنے فرشتے ہیں یا یہ انسان ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایک شہر میں چھوٹے سی شہر میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ زائرین کی ماشاء اللہ سے جمع ہوتی ہے ہر سال اور ہر سال یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اس میں اس بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس سال کتنے زائرین جو ہیں وہ مولا کی زیارت کے لیے مولا کی چہلوں کے لیے کربلا مولا میں پہنچے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بلوگ کو پورا دیکھئے اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیے آپ کے ساتھ میں مزید آپ کو دکھاتی ہوں یہ مناظر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ دیکھتے جائیے یہ مولا باس کے باب قبلہ کی طرف یہ راستہ جاتا ہے وہاں سے ہم گزرتے ہوئے اور یہ صبح کے دس بجے کا ٹائم ہے یہ اور ہم لوگ ابھی تک اتنے حجوم میں ہیں اور ابھی تک ہم مولا باس کے یا مولا کے روزے تک ابھی تک ہم پہنچ نہیں پائے کیونکہ اس وقت اتنا رش ہے مشی کر کے ظاہری بات ہے لوگ بی بی پہنچ رہے ہیں مشی بھی کی ہے سب ظاہری نے تو اس وجہ سے بھی سب کو تھکاوٹ بھی ہے لیکن مولا سے ملنے کے ایک حمد جو ہے ایک خوشی جو ہے وہ اس سے ہمیں اور حمد آتی ہے سب کو یہ دیکھئے یہاں سے چیکنگ کروا کے تفتیش کروا کے ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں مولا باس کے باب قبلہ کے جو سامنے راستہ ہے اس طرف ہم انٹر ہو چکے ہیں اور سامنے انشاءاللہ مولا باس کا حرم آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گا ابھی کیونکہ حجوم ہے اس قدر اور اوپر سے یہ جو کپڑے لگائے ہیں ظاہرین کو چھاؤں پہنچانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بہت یہاں پر عراقے جو ہیں وہ ظاہرین کی اس قدر خدمت کرتے ہیں کہ میں خود اتنی متاثر ہوئی ہوں اتنی امپریس ہوئی ہوں ان سے کہ ماشاءاللہ یہ انہی کا جذبہ ہے پوری دنیا میں ایسے لوگ کہیں بھی نہیں ہیں کہ جتنی یہ ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں اور پورے راستے میں نجف سلے کے کربلا تک کہیں بھی آپ کو پانی کھانا کچھ بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سبتا ہے کہ مجھے وہاں پر پانی نہیں ملا یا مجھے وہاں پر کھانا نہیں ملا ایسی جگہ تھی تو ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا ماشاءاللہ اس قدر وہ اپنے آپ کو انہوں نے خدمت کے لئے پیش کر دیا ہے عراقیوں نے اور دیکھئے سامنے مولاباس کا حرم کر رہا ہے اس کا منار ایک رضا آ رہا ہے یہ جو ہے یہ مویفے ابھی فضلی لباس ہے یعنی یہاں پر کھانا دیا جاتا ہے یہ زائرین کے لئے مولاباس کے حرم یہاں پر زائرین کو کھانا دیا جاتا ہے اور آج تو باتیں یہ دیکھئے اللہ حمد مولاباس کا حرم ہے ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے نہروں کا انہوں نے جو بابی کبلہ کے بحان جو بابی کبلہ کے منادر ہیں یعنی یہ جو کربلا سے شام گئی لیکن شام سے وہ بچی واپس اپنی دعاوں کو وہی رہ گئی دعایں تو خیر آج کے دن مانگیں نہیں چاہیے لیکن اپنے آپ پرسہ جب ہی پرسہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے جائیں اور مولا کو پرسہ اور مناظر بزائیں بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے پرسہ پیش کرتے جائیے اور دن بھی ایسا ہے کہ انسان وہ آج نہ مرسلی ہے آنسوں کا پرسہ پیش کیجئے ہمارے آنسوں تو خوشک ہو جاتے ہیں یہاں ہمارے آنسوں تو بہت ایک کم چیز ہے ایک خطیر میں مصروف ہوں گے یہ دیکھئے مولا کوئے حرم میں وہاں پر روڈ پر سجدہ شکر کر رہا ہے مولا کو سامنے حرم کو دیکھتے ظاہرین کس قدر محبت ہے کہ وہ دیکھئے اتنی گرمی میں گرم سڑک پر وہ جو مولا کا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے خدا کا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ زیارت عربائین بھی پڑھی ہے ہم نے ابھی ہم زیارت عشورہ پڑھیں گے دو رکھ 안 نماز جو ہے زیارت پڑھی جاتی ہے زیارت عربائین پڑھی جاتی ہے آج کے روز مومن کی یہ نشانیوں میں سے ہے اس کی پانچ نشانیاں ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہ نشانی مومن کی کہ وہ زیارت عربائین کو ترک نہیں کرتا یعنی جہاں بھی ہو جائرت عربائین ضرور پڑھتا ہے تو آپ بھی زیارت عربائین آج کے روز ضرور پڑھئے دو رکھت نماز مولا حسین کے لیے زیارت حدیعہ کیجئے تو اس بھی ہے فاطمہ زہرہ زلاسنی پڑھئے اور اس کے بعد مولا کو حدیعہ دیجئے اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کریں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ پلکی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہے ہمیں بھی آپ خاص باؤں میں یاد رکھے گا کہ ہماری بھی جو کوئی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور میرے والدین کو لمبی صحت پلی زندگی ملے انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے میں نے اپنی مومنات کے لیے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہیں جو سن رہی ہیں جو مجھے میسجز کرتی ہیں ان سب کے نام لینا تو یہاں پر ممکن نہیں ہے لیکن میں مولا جانتے ہیں میں ان سب کی دعائیں مولا کے سامنے رکھتی ہوں جس جس میں بھی مجھے کہا ہے جہاں جہاں سے بھی کہا ہے جس جس شہر سے کہا ہے ان سب کی دعائیں میں مولا کے سامنے رکھتی ہوں کہ مولا ان سب کی دعائیں کو قبول کیجئے آج کا ان کی طرف سے پرسے کو قبول کیجئے اور یہ باب قبلہ کے مناظر یہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کا حجوم ہے ماتم داری اور موقع جو ہیں وہ آ رہے ہیں ماتم ہو رہا ہے دیکھنے والے مناظر ہیں یہ بلکل مس نہ کریں آگے شیئر ضرور کریں میری ویڈیو کو تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ یہ لیٹسٹ مناظر بیس سفر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں مولا سے اپنی دعائیں طلب کر سکیں اپنی حاجات طلب کر سکیں اور مولا کو خصوصاً پرسہ پیش کر سکیں آج کے دن کا اور جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ آج میں اس ویلاغ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سال یعنی انکلوس ہالون ٹونٹی تری میں کتنے ظاہرین جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں وہ آئے ہیں مولا کی زیارت کے لیے اس اربائین پہ اس سال ویورڈز ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ بائیس کروڑ ابباسیہ کی طرف سے یہ سرویج جاری ہوا ہے کہ بائیس کروڑ جو ظاہرین ہیں وہ اس سال مولا کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں اور آپ کے دیکھئے کہ ایک شہر میں بائیس کروڑ لوگوں کا جمع ہونا یہ ایک موجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ماشاء اللہ کم پڑ رہی ہو جگہ تو زمین خود کو پھیلا لیتی ہے ابو تراب کے بیٹے کا ہے چہلوں یہاں دنیا سما جاتی ہے کلکل ویورڈز یہ کربلاج کی زرزمین جو ہے یہ اس کا ایک موجزہ ہے کہ یہ شاید پھیل جاتی ہے کہ جس میں ایک ہی دن میں اتنے کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں یعنی کہ بیس سفر کی صبحوں سے لے کر دوپہر تک یہاں پر جمع ہوتے ہیں مولا کو پرسہ دیتے ہیں زیارت اربعین پڑتے ہیں ماشاء اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد مولا ہماری طرف سے بھی زیارت کو قبول کیجئے ہمارے آنے کو قبول کیجئے ہمارے چلنے کو پڑھنے کو ہر طرح سے جو بھی ہمیں آپ کی خدمت میں دعائیں یا حاجتیں یا زیارات پڑھی ہیں ان کو قبول کیجئے جو بھی کوئی اس میں مستیکس ہیں کوئی غلطیاں ہیں ان کو درگزر کیجئے گا اور ہمارے طرف سے پرسے کو سپیشلی قبول کیجئے گا ہمارے طرف سے ہمارے والدین کی طرف سے اور ہمارے مرہومین کی طرف سے بھی جو آپ کی زیارت کو نہیں آسکے یعنی موت نے ان کو محلت نہ دی وہ آپ سے زیارت یہ بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی طرف سے سلام اور زیارت کو پرسے کو اپنی بارگاہ نکبول چہلنگ جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے قصوں کے تنوصر کا ہو چکا فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا ماتم میں تین روز رہے شور او شین سے روے لپٹ لپٹ کے مزارے حسین سے جی ویورز یا بی بیاں یہاں پر آج کے دن وہ پہنچی تھی شام سے رہا ہونے کے بعد بی بی زینب بی بیوں کے ساتھ آج ہی کے دن امام سجاد کے ساتھ بھی سفر کو یہاں پہنچی تھی اور چہلنگ کرنے کے لئے اپنے بھائی کا یہاں پر آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ وہلا سجاد جب راستے میں تھے تو ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ پوپی اما کے کس طرف جانا ہے مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے تو نیو زینب نے کہا تھا کہ پہلے ہم کربلا جائیں گے اپنے بھائی کا میں چہلنگ کروں گی اس کے بعد پھر ہم مدینہ جائیں گے تو بی ورز آپ کو پتا ہے کہ تین روز تک کی ہے بی بی نے اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے گریہ اوزاری کی ہے تین روز تک بی بی نے اپنے بھائی کا چہلنگ جو ہے وہ بنایا ہے اور ان کی بیٹی کا جو ان کو ساتھ لے کر گئی تھی لیکن واپس اپنے ساتھ نہ لاسکی یہ بہت بڑا صدمہ ہے کہ بی بیٹی اپنے بابا سے ملنے کو دوبارہ نہ آسکی وہ وہی شام کے زندان میں رہ گئی ماتم ہے دو جہاں میں شہ مشرقین کا ہے سوگ کائنات میں زہرہ کے چین کا کیوں کرنا دین سلامی شہیدان کربلا زینب منانے آئی ہے چہلنگ حسین کا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ سے ملقات ہوگی تک تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ سارا خیار رکھے گا موسیقی